اشتركوا في القناة ایک تیسویں برسی امام راہیل آیت اللہ العزمان سیدراللہ المصوی الخمینی تباصرہ رضوان اللہ علیہ کی ہے ظاہرے کے ساری دنیا کے لیے یہ مرد حور ایک ایسا عظیم کالنامہ کر کے گیا ہے جس کو کائنات بھولانا بھی چاہے تو نہیں بھولا سکتی ایک ایسا نقش ایک ایسا شاہکار اپنی ہدایتیں اپنے فرامین اپنی زندگی میں جس طریقے سے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا کرتا تھا اپنے فرامین کے ذریعے آج اپنی حیات کے بعد بھی امام راہیل کے فرامین اسی انداز سے لوگوں کے دلوں کے اوپر نقش ہیں اور اثر انداز ہوتے ہیں حالانکہ یہ آپ کو گئے ہوئے ایک تیس برس گزر گئے لیکن اس کے باوجود ایک مستحکم بیان ایک مدلل انداز آپ کا ہوا کرتا تھا جس کا اثر آج بھی باقی آج بھی کائنات میں چھایا ہے اور لوگ اکثر و بیشتر ممبروں سے بیان کرتے رہتے ہیں آپ نے شاعر اسلامی کے احیاء کے لیے دین اسلام کو روح عطا کرنے کے لیے جتنے اقدام کیے سب مستحسن سب بہترین میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ساری دنیا میں شاید ہی کسی کے لیے یہ قیفیت پیدا ہوئی ہو جو قیفیت میں نے اس عظیم مرد انقلاب کے لیے دیکھی میں اس وقت قوم مقدسہ میں زہر تعلیم تھا جس زمانے میں آپ کی رہلت ہوئی ہے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ مغرب کے وقت ہم لوگ حرم متحرے معصوم قم میں یک جا ہوئے تھے پوری صف جماعت کی تھی لوگ کسرت سے حرم میں بھرے ہوئے دعائیں ہو رہی تھیں لوگ گرگڑا رہے تھے آپ کے سیادیابی کے لیے آپ کے لیے مسلسل دعائیں ہو رہی تھیں نتیجے میں ایک وقت وہ بھی آیا کہ تقریبا ساڑھے نو دس بجے کے بعد کہ آیت اللہ العظمہ ثانی تشریف لے آئے اور آپ نے اعلان کیا کہ امام امام شفاہ یافتے ہیں مجھے وہ منظر اچھی طریقے سے یاد ہے کون ایسا نہیں تھا جو دوڑ کر ذریعہ معصومہ کی طرف نہ گیا ہو اور زبان پر ایک جملہ تھا معصومہ تشکر معصومہ تشکر ہر ایک شکریہ آدھا کر رہا تھا ہر ایک دعا سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور سب دعا کر رہے تھے اسے میں یہ خبر جب ملی کہ امام شفاہ پا گئے نجانے کتنے لوگ اظہار تشکر کے لیے ذریعہ معصومہ تک گئے اور شکریہ بھی آدھا کیا پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس آئے مدرسے مام مجھتا ہوا میں آ کر کے ہم لوگ ہم رہتے تھے مدرسے مام مجھتا ہوا میں آ گئے رات کے ایک کسی حصے میں ایک تعلیم کے رونے کی آواز آئی ہے بے انتہا بلند آواز سے کشمیر کا تعلیم تھا وہ بلند آواز سے رونے لگا ہم اپنے کمرے سے اٹھے اس کے کمرے ایک طرف گئے کیا ہوا کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو برجستہ اس کے زمان سے نکلا کہ امام نے ہم لوگوں کو چھوڑ دیا ہے کہ غلط کہتے ہو ابھی آقای ثانی نے رات میں اعلان کیا امام شفا پا گئے مگر بہرحال صبح کے قریبی بند وقت تھا صبح کے وقت اکچانک اطلاع آئی کہ امام اس زنیا میں نہیں رہے سارا قوم کیا سارا تہران فضائے غم میں ڈوبا ہوا تھا ایک عجیب کیفیت تھی ہم بھی نکل کر باہر آئے مدرسے سے اور یہ ہوا کہ ولی چچا میدان سعیدی پر رہتے تو ام نے کہا چلیں ان کے گھر دیں ان کے گھر کی طرف گئے جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں گریا وہاں بھوکا ہم سب رو رہے تھے سب ماتم کر رہے تھے پھر اس کے بعد مدرسے حجتیہ کی طرف سے انتظام ہوا بس روانہ ہوئی حقیق بھی اس بس میں مراسی میں تدفین کے لیے گیا طلبہ ہمارے سب ہندوستانی پاکستانی ساتھ گئے ہم لوگ دانشگاہ امام صادق مہنچے دانشگاہ امام صادق میں وہاں پر ایک جمع غفیر ایک عجیب حجوم ہر طرف آہو بھوکا اور ایک ششے میں امام کی مئیت رکھی ہوئی تھی آج بھی وہ انظر میری نگاہوں میں ہے کہ جس طرف جور جتا تھا وہ ماتم کر رہا تھا اتنے میں اعلان ہوا ہندی طلبہ سینہ ازنی کرنے جا رہے ہیں اور پھر وہاں پر نوہا اماتم ہوا گریہ امبکا ہوا صبح کے وقت نماز امام کے نماز جنازہ کے لیے احتمام ہوا میں غالباً چھٹی یا ساتمی صف میں کھڑا ہوا تھا آیت اللہ العظمہ سعید گلپاگانی علیہ الرحمہ تشریف لائے اور نماز جنازہ آپ کے اقتدام میں ہوئی نماز جنازہ کے بعد لوگ لکے جنازے کی طرف کے جنازہ اٹھائیں اتنے میں شور برپا ہوا کہ آیت اللہ گلپاگانی دم توڑ دیں گے حجوم ہو گیا ہے آپ لوگ پیچھے ہٹیے آپ لوگ کنارے ہٹیے ایک عجیب کیفیت ایک عجیب انداز تھا کسی صورت جنازہ اٹھایا گیا اٹھا کے کچھ دور ابھی چلے تھے پھر جنازے کو آخرش مجبور ہو کر کے ہیلیکاپٹر پہ لینا پڑا ہیلیکاپٹر میں رکھا گیا پھر ہیلیکاپٹر سے اتار کر کے ایک بہت بڑا گاڑی جس کے اوپر انظام کیا گیا تھا اس کے اوپر رکھا گیا کچھ دور تک چلے مگر حجوم نے آخر پھر ایک کیفیت یوں آئی کہ اس پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا تو پھر جنازے کو ہیلیکاپٹر پہ لے لیا گیا اور ہم لوگ پیدل دانشگاہ امام صادق سے بہشتے زہرہ تک آئے تقریبہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پھجاس آٹھ کلومیٹر کا یہ سفر تھا پورے تہران میں ہر طرف سے جدر سے گزر رہے تھے پانی برسایا جا رہا تھا فورس کے ساتھ پانی اتنی گرمی تھی شدید لیکن مجمع ماتم کرتا ہوا مواہ پڑتا ہوا چلا جا رہا تھا سب کے ساتھ ہم لوگ بہشتے زہرہ پہنچے بہشتے زہرہ میں جنازہ اتارا گیا ایک بار وہ حجوم ہوا پھر اس کے بعد کسی صورت کنٹرول کرتے ہوئے قبر کے حوالے کیا گیا ایک عجیب قیفیت تھی ایک عجب ماحول تھا جو آج بھی یاد آتا ہے مجھے یہ ضرور سعادت ہوئی کہ امام کی مراسم تشریف میں شریک ہو گیا لیکن جو لوگ ٹیلی ویزن پہ دیکھ رہے تھے انہوں نے بہت اچھے انداز سے سارے مراسم دیکھے ہم لوگ اگرچہ شریک ہوئے جنوازی جنازہ پڑھی تشریف میں بھی شریک ہوئے تطویر میں بھی رہے لیکن قبر کے نزدیک مہنچ پانا مشکل ہو گیا بعد میں ہم لوگ واپس آئے پاؤں پہ ورم وغیرہ ساری کیفیتیں ہو گئی تھی ایک عجب انداز تھا کئی دن تک ایک سوگواری کی فضا تھی ایک ماحول تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے سب کی روح و جان ہو کہ جو اس دنیا سے گزر گیا ہو میں سوچتا ہوں کہ جب ایک وقت کے ہمارے نائب امام کے لیے امت اس طریقے سے بے چین ہوتی ہے اہل ایمان اس طریقے سے بے چین ہوتے ہیں اس طریقے سے سوگوار ہوتے ہیں تو اگر ان کو کہیں موقع مل گیا ہوتا اپنے ایمان کے لیے تو کس قدر سوگوار اور کس قدر بے چین ہوتے یقینی طور پر آج ہمارے ایمان اتحار کا جنازہ جس تک ہم نہیں پہنچ سکے لیکن ہم اپنی حسرتیں تابوت اٹھا کر پوری کرتے ہیں بے شک تشریع جنازہ کا شوق شاید ہم کو یہ تابوت اٹھانے پر مجبور کرتا ہے لیکن احساس ہوتا ہے کہ یقینی طور پر یہ کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے ایک معمولی اس دنیا کے اندر جینے والا انسان اگر خلوص کے ساتھ اسلام کے لیے کام کر لے تو جب اس کے لیے اتنا احتمام ہوتا ہے تو پھر جو روحِ عالم ہیں روحِ کائنات ہیں ان کے لیے کتنا احتمام ہونا چاہیے خدا کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے امام کی روح کو شاد اور شادمہ کرے یقیناً یہ ایک تیسویں برسی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم امام کے پیغامات سے امام کے فرامین سے کچھ ترس اور کچھ عبرت حاصل کریں اپنی زندگی کو مخلصانہ بنائیں اپنی زندگی کو خالصانہ بنائیں امام نے کسی طاقت سے ڈرنا نہیں سیکھا تھا سوائے خدا کے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اتنا تو کم سکم اپنے اندر ہنر پیدا کریں کہ ہم صرف اپنے معبود حقیقے سے ڈرنا سیکھیں امام نے اگر یہ جملہ کہا ہے کہ یہ محرم و سفر ہے کہ جس سے ہم باقی ہیں جس نے ہم کو زندہ رکھا ہے تو ہمیں ان ازاداری کو سمجھنا چاہیے اور اس ازاداری کو اس کی حرمت کو پہمال نہیں ہونے دینا چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوگواری کی فضائیں امام کے غم کو یعنی امام سے وراد امام حسین علیہ السلام کے غم کو ازاداری کو اتنی اہمیت دیں اور اس کو اتنا اہم عمر سمجھیں کہ کہیں سے کوئی غلط کام کوئی غلط انصر کوئی غلط طریقہ ہمارے اندر نہ آنے پائے اگر ہم نے یہ کیا تو شاید ارمان امام خمینی لزول اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم کسی حد تک اس کے اوپر پورا اتر سکیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم امام کو یاد رکھیں امام کے پیغام کو یاد رکھیں امام کوئینی کے تمام پیام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہمیں پروردگار دے یہ ایک مختصر سا ایک خواہ کا ایک تاثر تھا کہ جو ہمارے احباب نے کہا تو ہم نے چاہا کیا آپ کے خدمت میں پیش کر دیا جائے پروردگار ہمارے امام کو آئی مئی اتھار کے ساتھ انشاءاللہ محسور کرے گا اور ہمیں توفیق دے گا کہ ہم امام کے تمام نقص خدم کو اپنانے کی کوشش کریں واقر و دعوانا آنے الحمدللہ رب العالمين